کومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ والر محمد آمر نے اسلام آباد یونائٹیٹ کے خلاف بابا رازم کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سابق کپتان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یاد رہے کہ بابا رازم نے 26 فروری کو لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں پی ایس ال کے تیرمے میچ میں پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونائٹیٹ کو آٹھ رنز سے شکست دی تھی پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکڑ کے نقصان پر دو سو ایک رنز بنائے تھے اس دوران بابا رازم نے 63 گیندوں پر 111 رنز کی شاندار اننکس کھیلی تھی جس میں دو چھکے اور چودہ چوکے شامل تھے کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد آمر نے بابا رازم سے کسی قسم کی ذاتی دشمنی کی تردید کی محمد آمر نے کہا کہ بابر کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم ایک ساتھ کرکٹ کھیل چکے ہیں اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں اسلام آباد یونائٹیٹ کے خلاف بابا رازم کی سینچری اور شاندار شارٹس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کھیلنا چاہیے اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھی علامت ہے انہوں نے کہا کہ بابا رازم نے جس طرح اپنی آخر ایننگز میں چارٹس کھیلے ہیں اگر وہ پاکستان ٹیم کے لیے بھی ایسے ہی کھیلیں تو قومی ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوگا خیال رہے کہ محمد آمر کوئٹا گلیڈیٹرز شب کے بابا رازم پشاور ظلمی کے لیے کھیل رہے ہیں